اعظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وعلى آلہ الطیبین طاہرین سیما بخیتو اللہ بل اردین قول اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونردو انمنا على اللہزین استوزفو بالارز ونجع لهم امہ ونجع لهم الوارثین اکبر پھر دروت بے جگا محمد وآلہ محمد اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وعجیل رب العالمین فرودی علیہ وآلہم کا انتہائی لطف و کرم اور انتہائی احسان کی اس نے ہمیں دین مبین کے اوپر عمل کرنے کی یہ سعادت نصیب فرمائی ماہ مبارک رمضان کے یہ ایام خدا نمتہ نے ہمیں نصیب کیے اس دعا کے ساتھ کے انشاءاللہ یہ مختصر عبادت جو میں آپ انجام دے رہے ہیں خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انشاءاللہ مزید عبادات مزید اطاعتوں کی سعادت اس شب خدر میں ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ ایک بار پھر دروت بے جگا محمد وآلہ محمد اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد آپ کے ہم جو دو تاریخیں اس وقت رائے تھے اس کے حساب ان سے ایک کے حساب سے آج انشاءاللہ شب خدر کی تاریخ قرار پاتی ہے اور یہاں پر بھی اور شب جمعہ بھی ہے تو اس مناظرت سے دعا اکمیل بھی ہوگی انشاءاللہ آپ میں انشاءاللہ شرکت کریں گے اس کے اندر شب خدر کی مناظرت سے اور مجموعی طور پر یہ چونکہ آخری دس ایام میں ہیں ماہ وآلہ کے رمضان کے تو اب میں اور آپ ان دعاوں کو خدا نورتال کے سامنے چاہرے ہوں گے کہ حاصل ہوں جو ہمارے لئے اہم ہیں تو اس اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں چند بانٹ سارت کروں گا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآلہ محمد یہ بہت ہمیشہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم خدا نورتال سے کیا مانگیں اور جو کھل خدا نورتال سے مانگیں اس کا تعلق ہماری زندگی کے کس حصے سے ہونا چاہیے تو یہ شہب قدر بھی چونکہ اس کے اندر شامل ہو رہی ہے تو میں معمولاً جب اس کو بیان کرتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا کہ بیان کرتے ہیں کہ اللہمہ نقن صاحب اللہ اللہ و خامہو کہ جو لکنہو میں تشریف فرما ہوتے تھے ان کے والد یا ان کے اجداد میں سے کوئی اسی شہب قدر کی موقع پر کسی کے ساتھ عبادات میں مشغول تھے تو عبادات کے دوران انہوں نے تھوڑا سا ایک بریک لیا اور اس علاقے کے جو نواب تھے وہ ان کے ساتھ تھے جب بریک لیا تو دونوں باہ کے اندر گئے اور باہ میں جب گئے تو تھوڑے دری کے بعد دونوں نے جیسے کوئی نورانیت سی دیکھی آسمان کے اوپر جیسے کوئی روشنی چمکی ہو اب نہیں مانوں وہ کیا رہا ہوگا بہرحال نواب صاحب نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب مجھے ایسا لگا جیسے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو انہوں نے کہا کہ شاید انہیں تائید کی تو اس کے بعد نواب صاحب نے کہا کہ مولانا میں نے ایک دعا مانگی ہے آپ نے جو کوئی دعا مانگی ہی کیا انہوں نے کہا ہم نے دعا مانگی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی دعا بتائیں نہیں انہوں نے نواب صاحب شکا کہ آپ نے دعا بتائیں میں آپ کو بتا جاتا ہوں تو نواب صاحب نے کہا کہ میں نے دعا مانگی ہے اب مجھے پھل یاد نہیں ہے کہ وہ عام تھا یا مروض تھا کیا تھا کہ میری اس سال کی فلا پھل کی فصل اچھی ہو جائے انہوں نے کہا میں نہیں دعا مانگی کہ اگر فصل اچھی ہوئی تو میں اس کے پیسے سے حج و زیارات کروں گا اس کے پیسے سے غریبوں کی مدد بھی کر دوں گا میری مشکلات بھی حل ہو جائیں گی تو انہوں نے اپنے اس سال کی فصل کی اچھائی اچھے ہونے کو خدا دمتال سے مانگ گیا اس کے بعد انہوں نے کہا مولانا صاحب سے کہ آپ نے کیا دعا مانگی تو انہوں نے کہا کہ جو بھی تھے مولانا اقل صاحب کی اجداد میں سے تھے یا ان کے والد تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی نسل میں علوم اہل بیت کو خدا سے مانگ گا کہ خدا میری نسل میں علوم اہل بیت اتھار علیہ السلام کو خالد دے اب ممکن ہے کہ یہ واقعہ داستان ہو کہانی ہو ایسی بیان کر دی گئی ہو یہ true story نہ ہو لیکن یہ symbolic ایک واقعہ ہے جو مانگنے کے مختلف لیولز کو بتا رہا ہے کبھی کوئی مانگتا ہے اچھی چیز مانگی تھی انہوں نے بھی بس انہوں نے مانگا تھا کہ ان کی فصل اچھی ہو جائے تو اس سے کیا کریں گے مثال مہجو زیارات کریں گے وہ لوگوں کو خریبوں کو تقسیم کریں گے لیکن یہ جو وہ کریں گے تو کتنے عرصے تک کر لیں گے اچھی فصل سے ایک ساتھ اور جو دوسری طرف مانگا گیا انہوں نے پیشہ نہیں مانگا انہوں نے علم مانگا اور علم کس کے لیے مانگا صرف اپنے لیے مانگا اپنی نسل کے لیے مانگا ایسا اپنے کی دونوں کے اندر فرق کیا ہے ایک نے کچھ بھی ہو پیسہ مانگا اور پیسہ کچھ بھی کر لو ختم ہو جائے گا کچھ بھی کر لو پیسہ ختم ہو جائے گا دوسرے والے نے علم مانگا پھر ایک نے اپنی لیے مانگا دوسرے والے نے اپنے اگلی نسلوں کے لیے مانگا یہ آپ کے اور ہمارے دیکھنے کے انداز کا فرق ہے آپ ان میں چیزوں کو کس انداز دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح شرط قدر میں آپ جب مانگیں گے ممکن ہے کوئی یہ مانگے کہ میں نے یہ مانگا ہے کہ یونیورسٹری کے اندر میرا ایڈمیشن ہو جائے برٹھیک ہے یونیورسٹری میں ایڈمیشن ہونا بہت اچھی چیز ہے لیکن یونیورسٹری میں ایڈمیشن ہونا ساری مشکلوں کو حل کر لے گا کیا نہیں ابھی نہیں پتا کہ یونیورسٹری میں ایڈمیشن ہونے کے بعد یہ پڑھ بھی پائے گا نہیں پڑھ پائے گا اچھا اگر پڑھ بھی لے گا تو نہیں معلوم کہ کیا کر پائے گا کیا کمالے گا اس کے بعد نہیں معلوم کہ اس کمائے کو کہاں خرچ کرے گا بہت ساری داستان ہے جو باقی ہے آپ ہمیشہ جب بھی کبھی مانگنے کی طرف دائم پر بدگارِ عالم کے حضور اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو بھی مانگیں اس سے مانگنا اچھا ہے لیکن اپنے مانگنے میں گہرائی کو رکھیں ایسا ہو کہ آپ بہت اچھی چیز مانگیں پھر میں ایک اور بات سوچتا ہوں ایسی چیز مانگو جو قیامت کے دن خدا کے سامنے کام آ جائے ایسی چیز مانگو مرنے کے بعد خدا کے سامنے کام آ جائے ایک صاحب سے فوت ہو گئے خدا انہیں قبول فرمائے بہت اچھا آدمی تھے تو ان کے بیٹے کا نام علی تھا تو اس کی تربیت پر بہت اہمیت دیتے تھے ایک دفعہ ایسی ہم کے بیٹے سے ملے وہ سامنے کھڑے تھے تو کہنے کے کہ میں اس سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ بیٹا تم میرے بڑھا پر میرے کام نہیں ہو بیٹا دنیا کی کسی کام نہ ہو صرف ایک کام کرنا خیامت کے دن میرے لئے شرمندگی کا سبب نہ کرنا خیامت کے دن میرے لئے شرمندگی نہ لے کے آنا کہ خدا نہ کرے تم نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہو قیامت کے دن مجھے کہا دے تمہاری اولاد تھی تم نے کیا تربیت دی اس کی اس طرح کا کوئی حرکت میرے ساتھ نہیں کرنا تو یہ انسان کی دیکھنے کا انداز ہوتا ہے آپ اور میں بھی کوشش کریں کہ اپنی نظر میں تھوڑی سی گہرائی لائیں اور اس گہرائی کے ساتھ خدا نہ مطال سے طلب کریں کہ خدا ہمیں کیا نصیب فرمائے تو تین میار ایسے ہیں جو دین اسلام کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں تین میار ایسے ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ان میں سے ایک تقوی ہے دی خدا کے نزدیک اہم ہے دوسرا خدا کے نزدیک علم علم بے معنی واقعی جو یونسٹریز میں پڑھا جاتا ہے یہ بھی ایک علم ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا اس کوئی جہالت نہیں کہے گا لیکن علم وہ ہوتا ہے جو بندوں کی کام آئے ایک علم علم نافع ہوتا ہے فائدہ مند علم اور ایک علم علم میں غیر نافع ہوتا ہے جو بندوں کی کام نہیں آتا علم نافع اچھا ہے پھر جو بندوں کی کام آتا ہے وہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے کام آتا ہے کبھی قیامت تک کام آتا ہے علم نافع کہتے ہیں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علم محمد و آل محمد و عجل مولا پانچ میں امام امام محمد باخر علیہ السلام اللہم صلی علم محمد و آل محمد بہت خوبصورتی روایت ہے اور بڑی انیورسل ہے اپنے میننگ کے اندر فرماتے ہیں شرقو ام غربو لن تجدو علم نافعن الا اندنا فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ مفید علم ہمارے اسے با کسی کے پاس نہیں پاؤ گی مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ مفید علم ہمارے اسے با کسی کے پاس نہیں پاؤ گی اچھا ممکن ہے کہاں پہ رہنے والا کہیں پہ رہنے والا کوئی یہ کہہ کہ بھئی فریج کا کیسے بنتا ہے یہ بھی تو ایک مفید علم ہے لوگوں کے کام آتا ہے کہ بھئی ان کے کھانے خراب نہ ہو جائیں بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہے یہ مفید علم ہے اب ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو مفید علم ہے یہ باٹم لائن میں جا کے دیتا کیا ہے اس سے زیادہ مفید علم کیا ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں تھا جمعے کی نماز میں بہت دور افتادہ ایک گاؤں تھا بہت اچھی جگہ انہوں نے چھوٹی سی پہاڑی کے اوپن انہوں نے مسجد چھوٹی سی بنائی بھی تھی وہاں جمعے کی نماز پڑھا تھا تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں بہت اچھے ہیں چونکہ یہاں پر وہ شہر کی زندگی یہ جرائم نہیں ہوتے شہر کی زندگی میں اٹھے سے جرائم بہت ہوتے تو وہ سب یہاں نہیں ہوتے تو کتنے اچھے لوگ ہیں پہ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ وہ جو خواہ میں لوت اور سمود رہتے تھے وہ بھی جو گاؤں میں رہتے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ گاؤں والے اچھے ہوئے شہر والے برے ہوئے یہ شہر والے اچھے ہوئے گاؤں والے برے ہوئے یہ تو انسان کی تدبیت ہوتی ہے وہ اس کو اچھا یہ برے کی طرف لے کے جاتی ہے اب میں ایک اور بات یہاں سے لینا چاہ رہا ہوں پھر اچھ کھانا دو دن بچا کے رکھ لے یا سات دن بچا کے رکھے یہ اتنا امپورٹن نہیں ہے کھانا کھا کے انسان نے کیا کیا ہے یہ امپورٹن ہے کھانا کھا کے کیوں کیا ہے یہ بھی امپورٹن ہے کیا کیا ہے یہ بھی امپورٹن ہے کس نیت سے کیا ہے یہ بھی امپورٹن ہے ایک آدمی ساری زندگی مریضوں کے کام آئے بہت اچھا کام ہے جان بچائی نیت کہتی نیت کہتی نیت کہتی کہ پیسہ کم آئے گا اس کی کیا قیمت ہے اس کی قیمت وہی پیسہ ہے ہر انسان کی قیمت اس کی نیت پر ہے جو نیت کرے گا وہی اس کی قیمت ہے وہی اس کو مل جائے گی یہ تو اہل بیت نے فرمایا مفید ممارے سروا کہیں نہیں پاؤ گئے یہ مفید اس سنس کے اندر بہت دور تک بات جائے گی اور اس کے ہم اثرات بھی دیکھتے ہیں دنیا کے ہمیں تو آپ پر میں کیا کریں ایک تو خدا نے اکتال سے پائیدار چیزیں مانگیں دوسرا یہ کہ ہمیشہ ہمیقترین چیزوں کو طلب کیا جائے اور جیسے کل بات ہوئی تھی کہ بھئی اب پروڈکشن بڑھاتے رہیے اس سے اتنا مسئلہ حال نہیں ہوگا دسٹیبوشن صحیح کریں اس سے مسئلہ حال ہو سکتا ہے پھر دسٹیبوشن کیسے صحیح کریں انسان کی طبیعت میں دوسرے انسانوں کا احترام ہوگا تو بہت کچھ حال ہوگا یہ بہت بڑی مشکل ہے یہ طبیعت کا احترام بھی ایک واقعہ ارز کر دوں چونکہ یہ افتار کا جو آخری روزے کا آخری وقت ہوتا ہے اس میں انسان کی حالت جائے وہ کسی فلسفیانہ گفتگو کے لیے خطان تیار نہیں ہوتی تو ایک دفعہ میں ایسی طرح ٹیکسی میں جا رہا تھا وہ زمان میں اپنے گاڑی نہیں تھے میں ایک ٹیکسی میں جاتے ہوئے ڈرائیور سے بات کر رہا تھا کہ کراچی میں نئی روڈز بن رہی ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ جو روڈز بن رہی اس سے کافی مشکل حل ہو جائے گی تو ٹیکسی ڈرائیور کہنے گا نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا اس سے کوئی مشکل حل نہیں ہوگا میں نے دماؤں میں سوچا کہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں یہ بڑے پیشمیسٹک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ہر چیز میں بدبینی کرتے رہتے ہیں وہ بھی خراب یہ بھی خراب تو میں نے سوچا اس ٹائپ کے ایک بات کر رہا ہے کہ کچھ حل نہیں ہوگا میں نے اس سے کچھ ہے کیوں حل نہیں ہوگا کہنے گا کہ سڑکیں چوڑی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی بہت ہنی ہے پھر مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور میں نے سمجھے تھا یہ ایسی بیپر کی اڑھا رہا ہے ہر چیز غلط ہے ہر چیز خراب ہے لیکن اس کی بات میں وزن ہے یہ سڑکیں چوڑی کرنے اور گاڑیاں خریدنے سے جہاز بنانے سے اور ان سب سے کچھ حل نہیں ہوتا حل کم ہوتا ہے جب انسان انسان کا احترام کرتا اچھا آپ اور میں فوراں گئیں گے بھئی یہاں پہ جب لوگ احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا وہ بہت اچھا احترام میں اس کو ہمیشہ قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں لیکن مجھے ایک اور بات بھی پتا ہے احترام کے بہت سارے درجات احترام کے بہت سارے درجات احترام کے ایک درجے میں دنیا کے بہت سارے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن احترام کا ایک اور بہت بڑا درجہ ہے وہ کونسا ہے آپ بے لوز کتنی خدمت کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے مسئیبت آتی ہے حاصل مسئیبت یہاں پہ آتی ہے میں ایک دوست نے وہ انویرمنٹل پروڈکشن کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا شیل کا اس کے اندر کام کرتے تھے ماشاءاللہ آپ پتہ نہیں کنسلٹنسی کرتے ہیں پیا تو ان سے میری دوست بات ہوئی کہ بھئی یہ جو ڈیولپڈڈ ہیں جو کنٹریز ہیں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یہ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کی کہ مولانا یہ اصل بھی نہیں کر رہے ہوتے میں نے کہا کیوں بھئی کہ نے کہا ہم نے جتنے بھی سلوشنس نکالے ہیں انویرمنٹل پروڈکشن کے وہ سلوشن اربون ڈالر کے مہنگے ہیں اربون ڈالر کے مہنگے ہیں اچھا ان سلوشنس کو اگر ہم پوری دنیا کو دے دیں تو دنیا تبدیل ہو جائے گی لیکن یہ لوگ نہیں دیں گے ہم نے واتر فیلٹریشن کے جو سلوشنس نکالے ہیں وہ پوری دنیا میں کسی انسان کو پانی سے محروم نہیں ہونے دیں گے لیکن یہ سب پیشے بجائے گا جب تک اس کی کمائی نہیں ہوگی یہ نہیں دیے جائے گا چاہے لوگ مرتے ہیں مرتے ہیں یہ سب ہے پس یہ سب احترامات ایک سطح پر ہیں اور سب کی پیچھے جا کر آپ دیکھیں ہی تکا پھر فائننس آئے گا پیسہ آئے گا اس پر پھر کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا تو بہت ساری چیزیں بہت گہرائیوں میں جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور یہ جو مثلا ہم نے اہل بیت اتھار علیہ السلام کی فکر نظر آتی ہے وہ ان ظاہری احترامات پر نہیں ہے امیقترین احترامات کے اوپر جا کر ہے انتہائی گہرائی میں جا کر احترامات کے اوپر ہے اور مثال کی طور پر ان کی قربانیاں بھی اسی خاطر تھیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس اہل بیت اتھار معصمین علیہ السلام میں سب سے زیادہ جن کی دعائیں موجود ہیں وہ ہمارے چوتھے امام امام زینو عبدین لحظات و السلام ہیں درود بھی جو اب یہ چوتھے امام نے دعا دیئے اب یہ دعائیں کس کو دیں ہیں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ امام ایک جگہ کے اوپر بیٹھے دعائیں دے رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دعائیں دے رہا ہوں یہ دعا نہیں دے رہا ہوں یہ صرف میں چاہ رہا ہوں ہسٹری میں ریکارڈ ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا امام اگر کسی کو کہہ رہے تھے مثلا سلام علیکم تو اس کا مطلب وہ نہیں تھا کہ ہم اور آپ کر رہتے ہیں بعض وقت بیٹھتی کہ وہ تمہیں ہیلوہائی کہنا تو سلام علیکم کہہ دیا وہ واقعا سلام کہہ رہے ہوتے ہیں سلامتی وہ تمہارے پر وہ واقعا دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اب اگر ہمارے چوتھے امام نے دعائیں دیئے ہیں دعائیں پڑھی ہیں جن کو بعد میں لوگوں نے بیان کیا ہے تو آئے انہوں نے سے ریکارڈ کرنے کے لئے دعائیں پڑھی تھیں اور پھر میں ایک اور مذاق میں کہتا ہوں ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں دعا دیتے نہیں ہیں دعا کرتے نہیں ہیں امام نے دعائیں پڑھی نہیں دیں امام نے دعائیں دیں تھیں لوگوں کو اچھا جب امام وہ دعائیں دے رہے تھے تو دعائیں کن لوگوں کو دے رہے تھے ان دعاؤں میں سپاہیوں کے لئے بھی دعائیں ہیں سرحدوں کی حفاظت کرنے بارے سپاہیوں کو دعائیں دیں ہیں امام نے ہمسائیوں کو بھی دیں ہیں علماء کے لئے بھی اس کے لئے بھی ساتھ کو دعائیں دیں ہیں اچھا یہ جو دعائیں امام دے رہے تھے واقعی دے رہے تھے صرف دکھا بھی کی تھی ناؤزباللہ دکھا بھی کی تو ہو نہیں سکتی واقعی تھی اگر واقعی تھی تو امام کن لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی والد کا ساتھ نہیں دیا تھا امام ان لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی والد کا ساتھ نہیں دیا تھا اور یہ دعائیں سے لفظ کی تھی ہیں سچائی پہ تھی سچائی سے دے رہے تھے کتنا بڑا دل چاہیے کتنی انسان کے ہمدردی چاہیے جو کوئی یہ کر کے دکھا دے ابھی آپ مثال کے طور پر اپنے آپ کو سوچی فرض کریں آپ ایک جگہ پہ تشریف لائیں اور کوئی آپ کے ساتھ اچھائی نہ کریں آپ بیٹھیں گے کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے پچیس پچیس منٹ دعائیں دیں گے اسے کہاں ہو سکتا اور امام ان لوگ کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کے بارد کا ساتھ نہیں دیا تھا یہ ایک گہرائی ہے انسانیت کی جو ان کے پاس موجود تھی تو اب میں اور آپ طلب کریں خدا سے کیا طلب کریں جو فوری مشکلات ہیں وہ بھی طلب کریں مثلا آپ نے ابھی پاکستان جانا ہے آپ کو سازدہ ٹیٹ نہیں مل رہا وہ بھی طلب کرنے کوئی مثلا نہیں ہے بھر مجھے داخلہ ملنا ہے مجھے داخلہ نکلی خدا سے ہی کیا نہ ہوگا کہ خدا ہے مجھے اس لیے داخلہ جانا دی یہ بھی میں کرنا وہ بھی صحیح ہے آپ کی مثلا ہمارے بھائی بیٹھیں جن کا تھیسس کمپلیٹ ہونے والا ہے ان کے ریسرچ پوچھا کمپلیٹ ہونے والا ہے وہ بھی دعا سے کہیں خدا ہے میں ریسرچ پوچھا کہ اچھی طرح کمپلیٹ ہو جائے سب کر لیں لیکن ان سب کے پیچھے گہری دعائیں ضرور کیجئے گا وہ کیا گہری دعائیں خدا ہے آپ مجھے اور میری اولاد کو اچھے اخلاق نصیب کر دیں گہری ترین دعاوں میں سے ایک دعا یہ ہے آپ کو اور آپ کی اولاد کو خدا مجھے اور آپ کے اولاد کو اچھے اخلاق نصیب کر دیں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی اور یہ اگر میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا انبالگاہ آ رہی ہے کاش موقع ہوتا میں آپ کی خدمت میں اس کے تمام ریلیشنشپ کو ارز کرتا اور ریلیشنشپ کو ارز کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں ارز کرتا کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے تو آپ خدا سے کیا طلب کرنے ہیں چھوٹی چھوٹی مشکلات کو بھی حل کروائیں لیکن مثلا خدا سے اچھی اخلاق کو طلب کرنے ہیں اپنے لئے اور اپنی نسلوں کے لئے اس کے بعد ایک اور چیز مجھے طلب کرنی چاہیے وہ کیا مجھے یہ طلب کرنا چاہیے کہ خدایہ میری آقبت خیر کر دے انجام اچھا کر دے کیوں بعض اوقات ابتداء بہت اچھی ہوتی ہے انجام اچھا نہیں ہوتا یہ مشکل آتی ہے درود بیجے گا محمد و عالم حمد وہ جو کہتے ہیں نا اس دنیا کی ہر چیزہ مشکل ہے تو جب لوگ نہیں ہوتے تب ایک مشکل ہوتی ہے جب لوگ ہوتے ہیں تو ایک اور مشکل آتی ہے آج وہ دین ہے تو دوسری طرف آج مشکل کر دینا ہے مشنو کیا امام زمانہ بلندر صلوات محمد و عالم حمد ایک بار پھر درود بیجے گا محمد و عالم حمد محمد و عالم حمد و عالم حمد و عالم حمد و عالم حمد تو بھائی چھوٹی چھوٹی مشکل آتی ہے یہ بھی حل ہوں اچھے اخلاق طلب کر لیں اچھے اخلاق نشلوں کے لئے دوسری بات آپ سے کہیں کہ آقبت اچھی ہو آقبت اچھی ہو آقبت کسی کہتے ہیں انجام کسی بھی چیز کا آخر اللہم جعل اواقبا امورنا خیرا کیوں بعض وقت میں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے پانچھے سال اچھا کیا ہوتا ہے بد میں دماغ سے نکل جاتا ہے میں بھول جاتا ہوں نہیں کر پاتا کتنے لوگوں کو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں میں ایک بہت بری مثال دے لیں بری ہے لیکن بہار عجیب عبرتناک مثال ہے ایک جوان تھا کراچی میں وہ ایک ایسے گروپ میں تھا جو لوگ لمبی لمبی نماز شاہ پڑھنے کے لئے مشہور تھے اور اللہ کی بندگی میں خربانیاں دینے کے لئے یہ کرنے کے لئے وہ کرنے کے لئے بڑے کام کاج کرنے کے لئے مشہور تھے وہ اچھے لوگ تھے کم از کم ظاہری طور پر بہت ہی اچھے تھے ان میں سے ایک مجھے بعد میں زندگی کے کسی حصے میں ملا جب میں بلکل لڑکپن سے جوانی کی طرف چل رہا تھا کالیج لائف میں تھا تو وہ گروپ بہت ایکٹیب تھا بہت اچھے ان میں سے ایک مجھے برسوں کے بعد کہیں ملا اور اس نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ آپ اگر کہنے جیسے انسان کے جو فارسی میں کہتے ہیں کہ سر پہ سنگھ نکل آئے وہ واقعا سنگھ نکل آتے ایسی بات مثالاں کیا بتایا کہنے کہ اس نے مولانا میں برائی میں مبتلا ہو گئے میں دعا کریں میں نے کہar اللہ بہتر کرے گا ایسی بھی کیا برائی میں نے کہا انہی مولانا میں ح goverت باعت خراب ہو جاتی ہے میں نے کہا بھئی کیا ہو جاتا ہے آپ ذرہ تصور کیجئے پیٹرول بم پہ کام کرتا تھا کہنا میں نے کہا مولانا وہاں پیٹرول بم پہ شراب بھی بھی گتی تھی میں نے کہا یہ بات تو صحیح نہیں تھی میں شراب بھیگ لیتھی مطلبنے پہ کام نہیں کرنا چاہتے یہ مسئلس نہیں ہے اس سے بھی خراب ہے میں نے کہا بھئی کہہ نگا مولانا بدقسمتی سے مجھے شراب کی عادت پڑھ گئی اللہ میں نے کہا بھئی بھائی تمہیں پر عقل نہیں ہے تمہیں پر شعور نہیں ہے دین خدا میں حرام ہے تمہیں نہیں بتا کہہ نگا مولانا سپتہ ہے لیکن برائی حصے بھی بڑھ کر کہہ نگا بھائی اب اور کیا چاہ رہے ہو تم اچھا پھر تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں اس سے کہوں کہ بھائی ایسا ہے کسی اور سے کہہ دو مجھے کسی برائی میں نفس آ دینا کہہ نگا مولانا ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ آتے تھے شراب پیتے تھے وہ جو شراب پی کے کرٹ میں بوتنیں چھوڑ کے جاتے تھے میں ان کی بچی ہی پیتا تھا اب میں سوچنے لگا کہ ایک انسان اتنا ضلیل کیوں ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کون تھا یہ بودھا جو نمازشہ پڑھتا تھا عبادتیں کرتا تھا اس کے سارے دوست اچھے تھے میں نے کہا بھئی تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا چلو اللہ بچائے مسئیبت سے یہ سب یہ ہوا کیوں اب وہ نہیں بتا پایا کہ کیوں ہوا یہ مجھے سامنے میں آرہا تھا تھوڑا باؤ عزیزان محترم گیلو ہمارے گناہ ہی سٹور ہوتے رہتے ہیں یہ آپ تھوڑا سا آزادی حاصل کرتے ہیں آخر میں جائے پھر پاؤں پکڑ لیتے ہیں انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسی مسئیبت نہ لائے اپنے سر کے اوپر کہ جس سے اس کی آقبت خراب ہو جائے اور اگر خدا نہ کرے ناؤزو باللہ تعالی کو ایسا گناہ ہو گیا ہے تو پھر خدا نے بخشش کے لئے راستے بھی تو رکھیں وہ بخشش بھی تو حاصل کریں میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بخشش کا ایک راستہ یہ ہوتا ہے انسان سارے گناہوں کو یاد کرے جتنا یاد کر سکتا ہے اور حتیٰ ان چھوٹے گناہوں کو بھی یاد کرے جن کو وہ یہ سمجھ رہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ان کو بھی یاد کرے اور بڑے گناہ تو میں نے ارز کر دیا ان کو تو یقین سوچیں ایک ایک کر کے خدا سے استغفار طلب کرے کیوں؟ آقبت خراب ہو جاتی ہے انسان سلپ کر جاتا ہے اور میں اور آپ جس محلقے میں ان جیسے ملکوں میں ہیں اخلاقی اعتبار سے یہ ظاہر ہیں بہت اچھے کنٹریز ہیں ماشاءاللہ ہر چیز کی پروویجن ہے ہر چیز اوربنائز دے لیکن ہم سب کو معلوم ہے اخلاقی اعتبار سے یہ محلقے سے کم نہیں ہے یہ ہلاکت سے کم جگہوں پر نہیں ہے البتہ ایسے نہیں کی جہاں سے ہم آئے وہاں پر بہت اچھی جگہیں رہی ہوں گی وہاں پر یہ بہت خراب ہو گئی ہے لیکن ہم معلوم ہیں یہاں پر مسائل کچھ اور ہیں وہاں تو کیا ہے کہ کچھ ہمارے آئزہ اقربہ رشتدار دوست بھائی ان کے سامنے کم سے کم دکھاوے گی اچھا آقبت بخیر مانگنے کے ساتھ ہمیں ایک اور چیزیں دیکھنے چاہیے روایتوں نے کیا مانگا ہے اہلِ بیب نے کیا مانگا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے تو میں چند منٹ اس سامنے سے ارز کرتا ہوں درود بھی جگہا محمد و آل محمد ابھی ہمارے دوست سے آتے بات بھی ہو رہی تھی انسان کی زندگی میں بہت بڑا ایک کارنامہ کیا ہوتا ہے اس کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں بہت بڑا کارنامہ یہ عادت کسے کہتے ہیں عادت اسے کہتے ہیں کہ اس کو انسان ایفرڈلیس کر لیتا ہے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی ایفرڈلیس کر لیتا ہے کاش انسان کی خود بخود ہونے والی چیزیں اچھی ہو جائیں تو اس سے بڑھ کے کیا ہے مثلا اگر کسی کو عادت ہو جائے کہ میں نے عادت کے تحت دوسروں کی مشکل حل کرنی ہے تو میں اگر کسی کی مشکل حل کرنے لگوں گا تو مجھے محنت کرنی پڑے گی اور کسی کو اگر خوشی اس بات میں ہوتی ہو کہ وہ دوسروں کی کام آ جائے اس سے بہتر کیا ہے آپ اور میں ہمیشہ دعاوں کے اندر میں نکال کر رس کرنا چاہ رہا ہوں دعاوں کے روشنی میں ہمیشہ اپنے زندگی میں دیکھئے گا آپ دوسرے بندوں کی کتنے کام آ رہے ہیں ہمیشہ اس بات کو دیکھتے رہیے گا اپنی زندگی کے سب لوگ کام آتے ہیں اپنے سے ملحق لوگوں کے سب کام آتے ہیں مثلا اے خدایہ میرے والدین کو یہ دے دے میرے بچوں کو یہ دے دے میرے بھائیوں کو یہ دے دے یہ تو بالکل بہت اچھا ہے یہ سب بہت اچھا ہے اب میں ایک اور بات پوچھوں یہ بتاؤ تم اجنبیوں کی کتنے کام آئے تو کہے گا مجھے کیسا رکھا رہا اجنبیوں کے میں کتنے کام آیا یہ تو باقی سب کے کام آتے ہو نہیں یہ اپنی وجہ سے کام آتے ہو باقی لوگوں کے اللہ کی وجہ سے کام آتے ہو اجنبیوں کے کیا کام ہے اجنبیوں کے کیا کام آؤں جو تم کر سکھو یہ جو وقت کی کمی کا میں بار بار کہتا ہوں اس میں کچھ ایک واقعہ احد آتا ہے تو میں ذہن میں واقعات آتے رہتے ہیں جو ریل لائف کے ہیں میں سوچتا ہوں بعض وقت واقعات ایسے ہوتے ہیں بغدار میں یہ ہوا نجف میں یہ ہوا تو میں سوچتا ہوں نہیں وہ واقعات شاید میرے دل کو کم لگیں گے مجھے وہ واقعات چاہیے جو میرے شہر میں ہوا لاہور میں ہوا کراچی میں ہوا آپ کے مثال ملکوں کے اندر ہوا تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں وہیں ہم جیسے لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ جو میں نے بندے خدا بتایا جو اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ بیٹا خیامت کے دن مجھے امام کے سامنے سرخرو کرنا یہ آدمی مرا تو بہت ہی عجیب واقعہ ہوا بہت عجیب ہوا یہ آدمی جب مرا تو اس کے بیٹے نے مجھے فون کہا کہ مولانا میرے والد کی سیون کے مجلے صاحب پڑھ دے گا میں نے کہا ہم پڑھ دوں گا جب وہ مر رہے تھے تو تم تھے ان کے پاس کہاں نے کہاں میں تھا میں نے کہا کچھ ہوا تو میں نے اپنے والد سے آخری باتیں کیا سنی کہاں نے کہا مولانا بہت عجیب کام ہوا کہاں نے کہاں زہر کا وقت ہو گیا تھا میں نماز پڑھنے جانے لگا تو میرے اببہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا والد میں عرشت نام تھا کہہنے کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہہنے کہ بیٹا تھوڑ دے رک جاؤ کہہنے کہاں زندگی میں کبھی نماز پڑھنے سے نیر کہا تھا اس طرح سے میں جب بیمار بھی تھے جیسی نماز کا وقت آتا تھا مجھ سے کہہتے ہیں بیٹا جاؤ جا کے نماز پڑھوں تو کہہنے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہہنے کہ بیٹا تھوڑ دے رک جاؤ تو کہہنے کہ بابا کیوں رک جاؤ کہہنے کہ میرا آخری وقت آگیا ہے اب تم تھوڑ دے کے لئے رک جاؤ تو اس نے کہا کہ بابا کیسی بات نہیں کر رہے ہیں میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں کہہنے کہا نہیں بیٹا آپ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکے گا یہ جانے کا وقت ہے تو اس نے کہا آپ کو کیسے ایسے پتا چل گیا ڈاکٹر جانے کا وقت ہے کہہنے کہے کہ بیٹا چہار در معصومین کی میں زیارت کر رہا ہوں تشریف لائے گئے ہیں یہ نجف اور مشہد کی باتیں نہیں ہیں وہاں تو ہوتا ہی ہوتا ہے یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں کراچی کی وہ ہسپٹل کی یہ سب ہو رہا ہے بی بی اچھے لوگ دنیا سے مٹے نہیں مٹ جاتے تو ہمیں دنیایں تباہ ہو جاتی ہیں یہ زندہ ہیں بھی تو ایک خاتون ابھی پچھلے چند مہینے پہلے ان کا انتخاب ہوا وہ بندی خدا اتنی عجیب خاتون تھی ان کا بیٹا مجھے بتانے لگا کہہنے لگا کہ وہ بیمار تھی میں ان کو گاڑی ملے کے جارہا تھا تو مسلسل دعائیں پڑھے جارہی تھی کہہنے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون کونسی دعائیں پڑھ رہی ہیں کہہنے کہ میں دعا نہیں پڑھ رہی میں جو فٹ پاک پہ کھڑے لوگ ہیں ان کو دعائیں دے رہی ہیں تو اس نے کہا ان کو دعائیں کیا دے رہی ہیں کہہنے کہ دیکھو ہم لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں ہماری گاڑی میں ایسی لگاوا ہے اتنی تھنڈی گاڑی ہے اب ہم یہاں سے جائیں گے جہاں کلینک میں ہوتا رہیں گے ہم آپے بھی ایسی ہوگا یہ جو بھی جارے ہیں ہمیں گرمی میں فٹ پاک پہ کھڑے ہیں پتہ نہیں ان کی بس کب آئے گی پھر بس میں جگہ ملتی نہیں ملتی تو کھڑے کھڑے جائیں گے اتنی گرمی کھائیں گے کہہنے کہ میں ان کو دعا دے رہی ہوں کہ خدا ان کو آسانی سے اپنے منزل تک پہنچا دے یہ اس کا بیٹا ہے نہیں ہے کون ہے یہ اجنبی ہے جس انسان کے دل میں اجنبی کو دینے کا حوصلہ ہوتا ہے اس کا دل بہت اچھا ہوتا ہے ورنہ نہیں دیتا ہے انسان تو آپ اپنی ذات سے ایک بات ہمیشہ دیکھتے رہی ہے آپ کے وجود سے اجنبی لوگوں کو جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور مستحق ہیں ان سے آپ کے وجود سے کیا مل رہا ہے تو پھر آپ کے اندر ایک اور اچھا ہی آئی گی اور پھر ایک اور بات بھی آخری بات پس میں خدا سے چھوٹی چیزیں بھی مانگوں بہت بڑی چیزیں بھی مانگوں اخلاقیات مانگنوں آقبت اچھی ہو یہ بھی مانگوں اخلاق حسنہ میں نے ارز کیا اچھی عادتیں وہ مانگوں اجنبیوں انسانوں تک میرے وجود سے نیکی پہنچے یہ بھی مانگوں دو باتیں اور مانگوں نمبر ایک خدایہ میرے یہ آمال ریاکاری سے ضائع نہ ہو جائیں یہ بہت بڑی مسئیبت ہے انسان عربوں کا کام کرے اور دو جملے بول کر اس کو کوڑیوں کا کر دے یہ بہت بڑی مسئیبت ہے یہ بہت بڑا کام کرے جس کا وزن سونے میں تولنے کی برابر ہو لیکن چار انسانوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی بڑائی کر کے اس کی سارے وزن کو اللہ کے سامنے ظاہر کر یہ مانگے خدا سے کہ خدایہ اتنا خلوص دے دے کہ کام تیری خاطر ہو کام دکھاوے کا نہ ہو تبھی سب مانگ لیں آخر میں ایک اور چیز مانگیں کیا وہ جو دعاوں کے اندر ہمارے پاس آیا ہے خدایہ قتلاً میری جان تیرے دین کی راستے میں جائے ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں جن کو ہم مرتے وقت نہیں لے پائیں گے جب مرنا ہوگا نا تو بس مرنا ہوگا اس وقت آپشنز نہیں آتے آپشنز کب آتے ہیں اب آتے ہیں جب ہی اس وقت مرنے کا کوئی ظاہری طور پر امکان نہیں لگ رہا اس وقت ہے کر لو کہ کیسے مرنا ہے اس وقت خدا سے مانگ لیں کہ خدایہ قتلاً فی سبیلیک تیرے راستے میں جان جائے یہ چاہیے ایسی موت چاہیے کیوں ایسی موت چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بستر پہ بھی تو ایڈیاں رگڑ کے مرنا پرتا ہے مرنا تو ہے ہی ساٹھ سال کا مروں پچاس سال کا مروں چالیس سال کا مروں یہ اہم نہیں ہے کس کے لیے زندگی گزاری کس کے لیے موت آئی یہ اہم ہے یہ اہم ہے تو میں خدا سے کہوں خدایہ میری جان تو قابل نہیں ہے لیکن کاش تیرے دین کی کام آ جائے وقتلاً فی سبیلیکا فوفق لنا خدایہ اس کی توفیق ہمیں دے دے کہ ہمارا خون ہماری جان تیرے دین کے راستے میں کام آ جائے پس اجزان محترم دین خدا کوئی ٹریکی چیز نہیں ہے دو رکھر نماز پڑھ لو مشکل حال ہو گئی نہیں دین خدا پوری زندگی کا ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے صرف شعبِ قدر کا معاملہ بھی نہیں ہے یا شعبِ آشور کا معاملہ نہیں ہے نہیں پوری زندگی مانگ رہا ہوتا ہے تو پوری زندگی اچھی مانگ گے اس سے ہوگا اور آخری اگر پانچ آر ارز کروں پونے آر بجے ختم کرنا اب ایک گھڑے میں پونے آر ہو گئے ایک گھڑے میں پانچ منٹ باقی ہیں نہیں مالوں میں تو پور لوں گا جس میں پانچ منٹ باقی ہوں گے داکہ پانچ آر پور لوں گے پانچ منٹ ہیں پیچھے گا نہیں انہوں نے خواتین کے لئے رکھتے ہیں ٹھیک پونے آر دکھا رہے گئے درود بے جگا محمد وعالی محمد کافی باتیں ہو گئیں جو کرنے کرانے کی ہوئیں جو میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھا دین میں کوئی ایسے شورٹ کٹ نہیں ہوتا کہ میرے سال میں تین دن اچھے کام کر لیے باقی کچھ کروں یا نہ کروں معاملہ ختم ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہاں مثلا منگی نے کوئی یہ کہا ہے بھئی یہ کیوں لکھا ہے سال کے اندر چار دن ایسے مستحاب روزیں اگر کوئی وہ رکھ لے تو پورے سال کا سواب ملتا یہ خدا کی رحمت ہے یہ خدا کی رحمت ہے جس سے وہ دیتا ہے لیکن اثر دین کیا ہے اثر دین کوشش کرنے کا نام مثلا اگر میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدا یا مجھے اچھے اخلاق نصیب فرمائے شاید قدر کے اندر یہ دعا کروں اور اچھے اخلاق کے لئے خود کوئی کوشش نہ کروں تو یہ دعا صحیح ہے کیا فائدہ ہے ایسی دعا تم خود کوشش ہی نہیں کر رہے پس یہ جو دعائیں ہوتی ہیں اہل بیت اتھار اسلام اللہ علیہ و اشمعین نے جو دعائیں ہمیں دیئیں ان دعائیں کے پیچھے ہمیں ایک اور بات ملتی ہے کیا آئیڈیلز دیتے ہیں آئیڈیلز دیتے ہیں کہ ان پر تم اپنی زندگی میں محنت بھی کرنا تو پھر اگر میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدا یا مجھے اچھے اخلاق نصیب کریں تو مجھے اچھے اخلاق کے لئے محنت بھی کرنی ہے اب آخری منٹ کے اندر وہ محنت کیا ہے چند دن باقی رہ گئے ہیں مہرم جان سے ایک کام کر لیں ایک برائی ختم ہو جائے ایک اچھائی ایجاد ہو جائے اس کے اوپر محنت کر لیں ایک برائی ختم کرنے اپنے اندر سے اپنے اندر سے صلاح کریں کونسی برائی جو غلط ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شاب قدر پر اس کے لئے خدا سے دعا مانگو کہ خدا ہے میری ذات کے اندر کچھ برائیاں ہیں مثلا فرض کرنا خدا نہ کریں اعوذ باللہ ایک برائی ہو سکتی ہے مثلا کہ بے تکا جہاں مرضی آتا ہے بولتا رہتا ہے برائی ہو سکتی ہے بے زیادہ نہیں بولنا چاہیے انسان کم بولنا چاہیے جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ نہیں بولنا چاہیے تو خدا سے دعا کریں خدا ہے مجھے سکوت نصیب کر دیں جہاں پہ نہیں بولنا چاہیے وہاں میں کیوں بولوں اچھی جگہاں پہ بولیں تو ایک خوبی ہو سکتی ہے انسان مانگ لے مثلا ایک اور خوبی کیا ہو سکتی ہے مثلا خدا ہے ہم میری زندگی میں اپنے لئے بہت کچھ ہے دوسروں کے لئے کام ہے دوسروں کے لئے میرا دل وسیع کر دیں کیا ہوتا ہے انسان دینا چاہتا ہے لیکن طبیعت کے اندر ایک کمی آ جاتی ہے کتا ہی آ جاتی ہے خصت جس کو کہتا ہے کہ خدا ہے ہم مجھے دوسروں کو دینے کے لئے دل وسیع کر دیں اور بس میں ختم کرنے کے لئے آخری جگہ پہ لے کے جاتا ہوں دینے میں سب سے زیادہ کوششیں کیجئے گا دعائیں دے کر اپنے دل کو بڑھا کریں بعض اگر میں کسی کو دینا چاہتا ہوں میرا دل دینا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ دوں لیکن دل میں نہیں آتا کہ دوں تو یہ طبیعت کیسے ختم کی جائے دعائیں دے کر جتنا آپ دوسروں کے لئے دعائیں مانتے رہیں گے آپ کی طبیعت میں دینے کی عادت آتی رہے گی دعا دے کر شروع کریں میں واقعہ بہت سناتا ہوں ایک آل دن تھے کراچی میں ان کے پاس ایک آدمی آیا کہنا کہا میں کنجوس ہوں میں اس کو حل کرلوں گا تمہاری کنجوسی ختم ہو جائی کہنا کہا کیسے کہنا کہ بھٹوا نکالو اور بچارہ درد درد بھٹوا نکالا تھا کہ لو بھٹوا تو گیا میرا انہوں نے کہا بھٹوا نکالو اس میں سے نوٹ نکالو اس سے نوٹ نکالے پھٹے بھی بھی تھے ساپ سترے بھی تھے وہ زمانی کی بات ہے جب لوگ نوٹ رکھا کرتے تھے کہنا کہ دیکھو ایک بات تیہ کر لو اب جب بھی کسی کو نوٹ دینا پہلے نیا نوٹ دینا تو لوگوں نے کہا بھئی مولانا صاحب اس سے کیا فرق پڑے گا وہ پھٹا والا بھی دس روپے کا یا نیا والا بھی دس روپے کا کہ نہیں جو کنجوس آدمی ہوتا نہیں یہ ہمیشہ پھٹا والا نوٹ پہلے دیتا ہے یہ چمکتا والا نوٹ نہیں دیتا ہے اس کی طبیعت میں خصت آتی ہے تو اب اگر یہ چمکتا والا نوٹ پہلے دے گا تو اس کی طبیعت کی کنجوسی دور ہو جائے گی اللہ نے خمس اس لئے رکھا ہے اللہ کو میرے اور آپ کے چار پیسوں کی صورت نہیں ہے اس نے رکھا اس لئے کہ یہ خمس دیں گے تو ان کے دلوں سے طبیعت سے پیسے کی محبت کم ہو جائے گی یہ دینے کی جو عادت ہے یہ ان کی پڑ جائے گی تو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی ہمارے خارج محترم تشریف لائیں اور انشاءاللہ آج یہ دعا کمیل بھی پڑھیں گے تلاوت قرآن کریم بھی ان کے استقبال کے لئے اور اس شب قدر میں با فضیلت شب قدر ہم سب کو نصیب کرے اس کے لئے درود بھیجے محمد و آل محمد